السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آیت نمبر 38 کل نہ بی تو منہ جمعیہ سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے فا امما یاتی انکم منی ہدایا پس جب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت فمن تابعہ ہدایا جو کوئی اتباع کرے گا میری ہدایت کی فلا خوف ہونا لیہم ولا ہم یا اکثر نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا یہ دنیا یہ زمین ہمارے لئے امتحان کا مقرر ہو چکی اس امتحان کے اصول واضح کر دیے گئے اور بھیجتے وقت یہ تسلی بھی دی گئے یعنی ہر قوم کی طرف ہدایت میں بھیجتا روں گا جو بھی اس میں عمل کرے گا اسے کوئی غم نہ ہوگا نہ کوئی وہ خوف ہوگا جنت سے نکالتے وقت جو ہدایت حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام اور عبلیس کو دی گئی اس کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ میری طرف سے کتابیں انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے موجزات ظاہر کیے جائیں گے دلائل بیان کیے جائیں گے رائے حق واضح کر دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے آپ پر قرآن کا بھی نزول ہوگا جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کتاب اداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی اسے دنیا کے کھو جانے پر کوئی غم ہوگا سورت آہا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبخت ہوں گے نہ بدنصیب ہوں گے مگر میری یاد سے مو موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گفتار ہوں گے یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تقصیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں جائیں گے ابن چریر کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصلی جہنمی تو جہنم میں جائیں گے جن کی کوئی کبھی نہ موت آئے گی اور نہ وہ ان کو خوشگوار زندگی ملے گی اس آیت میں اسمانی ہدایت کی پیری بھی کرنے والوں کے لئے دو انام مسکون ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے بھی راستے پر چلیں تو دنیا میں آپ کو کوئی انام نہ دیا جائے پہلا انام ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی حمد کے مطابق اللہ کے حکموں کو مانا ہوتا ہے اور اس کو نہ نہیں کی ہوتی اور اس کے غفور و رحیم ہونگنے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل کرتے جاتے ہیں غمگین بھی نہیں ہوں گے دنیا میں جو ان کو دکھ پہنچتا ہے جو ان کو پریشانی پہنچتی ہے انہیں کوئی اس کا غم نہیں ہوتا وہ جانتے ہیں کہ انہاں اللہ و انہاں الہی راجیوں یہ چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گی اور خوف آتا ہے آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام حوزن کا مقصد مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے تو کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا اس میں اشارہ ہے کہ ان دونوں سے ازاد ہونا صرف اولیاء اللہ کا کام ہے اولیاء اللہ اب یہ نہیں کہ آپ ولی ڈھونڈنے لگ جائیں وہ اولیاء اللہ ہی ہے وہ اللہ کا دوست ہے جو اللہ کی دیوی ہدایت کی مکمل پیروی کرتا ہے اور جو نہیں پیروی کرتا پھر وہ اللہ کے ولیوں میں سے دوستوں میں سے نہیں ہوتا تو جو اللہ کی مکمل پیروی کرتا ہے آخرت کی فکر غم اور اللہ کی حبت اور جلال ان پر سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ دنیا کے غم اور آخرت کی فکر سے ہمیشہ کے لیے ازاد ہو جائے گا سو اپنی زندگی آنے کا مقصد بھی آپ کو پتا چل گیا کیا ہے کہ جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت آپ کو پہنچی ہے اس کی آپ پیروی کریں اور یہی دنیا میں آخرت بنانے کا بہترین ذریعہ ہے السلام علیکم